اور ہم کو ایسے قبضہ کرنے کا یہ خواب میں بھی نہ دیکھیں تو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کیا پاکستان یہ خواب دیکھ رہا ہے عبدالصمد کیا پاکستان یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ افغانستان کو اپنی اپنی سٹرائیجک بیک یارڈ بنا دے گا آپ کے جو فنانس منسٹر ہیں ان کے سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہ خاتون میں جن کو اکثر دیکھتا رہتا ہوں ان کو صرف پاکستان کے خلاف زہر اگلے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا ظاہری بات ہے کہ یہ اگر ہمارے جو پڑوس ملک اگر بھارت میں بیٹھیں گی تو انہوں نے وہاں پہ اپنے سٹیٹ کو ایکسینڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کروانے کے لیے شاید عبدالصمد آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ پورے کابل کی شہروں کی سڑکوں پر بھی پاکستان مرداباد کے نارے لگے تھے آپ کا نام بھی مجھے معلوم نہیں ہے میں اس لیے پاکستان کے بارے میں بول رہی ہوں کبھی چیفمن سر آتے کبھی وزیر داخلہ جیسے ہمارے باشا میں ہوتے یہ لوگ آتے ان کا مطلب ہے کیا کیوں اپنے فوج کو بیچنا چاہتے ہیں ان کا ہیلپ نہیں چاہیے طالبان جیسے موہ میں بولتے ہیں کہ ہم کسی کا ہیلپ نہیں چاہیے تو پھر اپنے باس کا چو پیچھے اور سامنے اور کھل اہام بولتے اس لیے ہم پاکستان کو بولتے اس لیے پاکستان تالیوان ہیں تالیوان سب پاکستانی ہیں جب آپ کی نکمی نکٹو آرمی جو ڈالر لے کے بنائی گئی جس کا بجٹ دس بلین ڈالر تھا وہاں پہ اگر وہ نئی لڑی بندوقیں پہنگ دیں تو اس کا قصور یا آپ ایڈیا سے توقع نہیں کر سکتی ہیں پاکستان پہ دوش نہیں لڑنا آپ نے خود تھا پاکستان دوہا خطر سہودیہ اور امریکان یہ سب اہم لوگوں کا بحقوب بناتے ہیں جس چیز کے لیے آپ نے ڈالر لیتے ہیں جس چیز کے لیے آپ نے یوری فارم سے لے کے بندوقوں تک گنز ہر چیز آپ نے لی پاچے ہیں گنز ہر چیز آپ نے